خروج ستارمہ باب پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی اور خداون کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفدیم میں آ کر ڈیرہ کیا وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداون کو کیوں آزماتے ہو وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑھ بڑھانے لگے اور کہا کہ تم ہم کو اور ہمارے بچوں اور ہمارے چوپائیوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لیا موسیٰ نے خداون سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں وہ سب تو ابھی مجھے سنگسار کرنے کو تیار ہیں خداون نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے اور جس لاتھی سے تونے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پیئیں چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا اور اس نے اس جگہ کا نام میسا اور میربا رکھا کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداون کا امتحان کیا کہ خداون ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں تب امالیکی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے اور موسیٰ نے یشو سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ اور میں کل خدا کی لاتھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا سو موسیٰ نے حکم کے مطابق یشو امالیکیوں سے لڑنے لگا اور موسیٰ اور حارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی غالب ہوتے تھے اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا اور حارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھ کو سنبھالے رہے تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے اور یشو نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی تب خداون نے موسیٰ سے کہا اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشو کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بلکل مٹا دوں گا اور موسیٰ نے ایک قربانگاہ بنائی اور اس کا نام یحاوہ نیسی رکھا اور اس نے کہا خداون نے قسم کھائی ہے سو خداون امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا موسیقی